جس میں شفاق انتخابات کا جو ہماری خواہش ہے وہ دھنگلی رہ جائے خوف یہ ہے کہ یہ پھر اپنا کوئی آدمی لے آئیں گے جو کرپشن ان کی پکڑے گا نہیں بلکہ کوئی بچائے گا ہمیں یہ ڈار ہے اس لیے ہم نے کوشش کی اپنے دین بڑے غیر جانب داد نام دینے کے لیے اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھنے روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر آچا سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا تھا کہ حالات عجیب رخ اختیار کر سکتے ہیں حالات واقعی عجیب رخ اختیار کر رہے ہیں جب فوج کے سینئر افسران کی ایک ویڈیو بنائی جائے ویڈیو پھر سوشل میڈیا پہ آئے اور حکومتی وزرہ سرعام کھڑے ہو کے کویسٹن کریں تو حالات کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب وقت کے وزیر داخلہ یہ کہیں کہ ریاست کے اندر ریاست ہے تو پھر جو اپوزیشن کی پارٹیز کبھی کبھی مارشللہ کے دور میں ایسی باتیں کرتے ہیں آج حکومتی وزرہ کہہ دیں تو حالات کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب سابق وزیر آدم میاں محمد نواز شریف یہ کہیں کہ ماضی کی روایات توڑ دی جائیں گی وہ ٹوٹ جائیں گی تو پتہ نہیں کون سی روایات کو کیسے توڑنے کی بات کر رہے ہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ پھر بھی لگایا جا سکتا ہے اور اگر کسی ملک کی سٹاک ایکسچینج ملکی استحقام کا ایک پیمانہ بنتا ہے تو پھر پاکستان میں اسی ہفتے کام از کم ہنڈرڈ انڈیکس میں بارہ سو پوائنٹس خسارہ ہوا بارہ سو پوائنٹس گر گئی سٹاک مارکیٹ اس سے بھی حالات کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اگر ایک ناہل شخص کو اس کی اپنی پارٹی پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے دوبارہ سیاست میں لے آئے اپنا صدر منتقب کرے یا پھر نیب چیئرمین کی تقرری کا معاملہ ہو یا اس کے ساتھ آنے والے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے آئینی عمل کا معاملہ ہو اور ایک سیاسی لیڈر یہ کہہ دیں کہ ہم تو سڑکوں پہ آ جائیں گے ایسے فیصلوں کے خلاف تو پھر بھی حالات کی سنگینی کا اندازہ بخو بھی لگایا جا سکتا ہے یہ ملک کی سیاسی صورتحال ہے سیاسی صورتحال پر ہم آج بات کریں گے ہمارے روبرو ہیں پیپلز پارٹی کے مرکدی رہنما اور قومی اسیملی میں اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ صاحب بہت شکریہ بہت ہی اہم وقت پر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا کافی عرصے کے بعد ہمیں وقت ملا آپ سے پہلا سوال ہی یہی ہے کہ میاں نواز شریف کو باقیدہ قانون سازی کے ذریعے دوبارہ حکمران جماعت نے اپنا صدر منتخب کیا اور میاں نواز شریف نے کہا اس دن کہ یہ ایک آمیر کے موں پر دیا ہے ہم نے یہ قانون یہ لڑائی کہاں تک جائے گی پر اچھا لڑائی تو نظر آتی ہے سب کو نظر آتی ہے کیونکہ میں ایک پولٹیکل مرکر ہوں شایست کے عبیت کو جانتا بھی ہوں میں اس کو بھی کرتا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ سابق انٹریریو منسٹر نے کہا تھا کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں ہم چار پانچ لوگ جانتے ہیں جن حالات کا اشارہ طرف اس سابق انٹریریو منسٹر نے کیا تھا وہ شاید کوئی اور ہے جو آج کے نئے حالات نیولپ ہو رہے ہیں یہ اور ہے جب دونوں کو ملاتے ہیں تو پھر سیٹویشن بڑی خطرناک نہ براتی ہے کہ ایک حالات وہ ہیں جس کو اٹریریو منسٹر اشارہ دے رہے ہیں یعنی وہ جو بیرونی حالات ہیں جو ہمارے اندر جو چوہدری نسار علی خان کہہ رہے ہیں جی ہاں کہا تھا آپ کو بتا ہو جی ہاں جی ہاں ایک اس وزیراعظم کو جس کو ناحل قرار دیا گیا وہ یقینا یہ بات سب نے محسوس کیا ہے کہ اسپیشلی ایک شخص کے لیے یہ قانون میں تبدیل لائی گئی اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا انتظار کرتے اس وقت ہو جاتا آگے چاہتے پل بیٹھ کے مگر امیڈیتی قدم سے شاید اوائٹ کرنا چاہیے تھا آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار ایک میں محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کو شاید سخت سے الگ کرنے کے لیے ایک ریفارمز لائے گئے اور الیکٹورل جو لاز ہیں اس میں تبدیل لائی گئی اس سے پیپلز پارٹی جو ہے اس کی لیڈرشپ اس کا حصہ نہیں جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے جس کو بھی چینچ ہیے گئے پیپلز پارٹی تصادم میں نہیں گئی پیپلز پارٹی نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے ایک نئی پارٹی بنائی پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین اور اس کا صدر مقدم امن فہم کو کر دیا اور ہم نے سمبل لیا وہی تیر کا اور ہم لیکشن میں چلے گئے مہترمہ نے پارٹی کی لیڈر تھی اور اس کا پارٹی افیرز میں بلکل حصہ تھا اور پارٹی چلتی رہی اور آج تک پاکستان کی بڑھ پارٹی میاں صاحب تو یہاں اسلامباد میں کنونشن سینٹر میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ میرے اندر غصہ ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے وہ غصہ تو یہ جو تصادم والا آپ فرما رہے ہیں یہ واقعی آپ تصادم کے علاوہ کوئی چارہ کوئی اوکشن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے جو ابھی وزیراعظم بنایا ہے وہ میاں صاحب نے بنایا کابینل بھی اس کی مرضی سے بنی اور آگے کی سیاست بھی ان کی مرضی سے ہوتی ہے بیرم کلسوم نواز کو ٹرکیٹ بھی دیا گیا اور اپنی مرضی سے اس نے صدر بھی ایکٹنگ پروجن بھی منتخب کر دیا تو باہر بیٹھ کے بھی یہ چیز ہوتی تھی اور تصادم سے آوائیڈ کرتے یہ وقت تصادم کا نہیں ہے اس وقت جو تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں اس کا سب سے زیادہ اصل پاکستان کو پر آ رہا ہے ہم یہ دیکھنا ہے کہ جارست ہمارے اس تناؤں کی وجہ سے ہماری لڑائیوں کی وجہ سے جارست کمدور تو نہیں ہو جائے گی مجھے خوف ہے یہ ہے مجھے ڈر ہے یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب جارست کمدور ہوتی ہے اشخاص طاقتور ہوتے ہیں جب اشخاص طاقتور ہوتے ہیں پھر خانہ جنگی ہوتی ہے جب خانہ جنگی ہوتی ہے کہ ملک حصوں میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ کسی کی حق میں نہیں ہے یہ سیاست پھر بھی ہوتی رہے گی بیپس پارٹی نے تو کیا نہیں دیکھا بیپس پارٹی عیب خان کو تو چھوڑو اس سے ہم نے کیا اور مارشلہ سے لڑکے ہم آئے تھے نا اور ایک مارشلہ نہیں دو مارشلہ اور پھر ضیعولک کے ساتھ بھی ہم نے ٹکراؤ کیا پھر کہیں بھی ہم نے ایسے حالات پیدا نہیں کیے جس سے رہست کمزور ہو ایٹی فائیو کے انتخابات ہوئے ہم نے بیک آٹ ضرور کیا مگر ہم نے تصادم نہیں کیا لڑائی نہیں کی اور صبر کا پھل مٹھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا جب ایٹی ایٹ میں الیکشن سویٹ اور پیپرز پارٹی آگئی لیکن اب آج کی جو سیاست ہے راجہ صاحب وہ ذاتیات پر جا رہی ہے دونوں تینوں طرف چاروں طرف کوشش یہ کی جا رہی ہے ایک جماعت کی طرف سے کوشش یہ ہے کہ سب کو رگڑتے رہو یہ سیاست اچھی نہیں ہوتی ایک دوسر کی عزت اور احترام سیاست میں ہونا چاہیے میں گالم گلوچ کی سیاست کو سیاست نہیں سوچتا اور آج کل کی رواج کیا ہے آج کل کا رواج ہے جو زیادہ گلی دے وہ اچھا لیڈر ہے جو مو پھیر کے مو پھرا کے بات کر لے وہ بڑا لیڈر ہے یہ سیاست نہیں ہے سیاست ہوتی ہے ملک کی فلاہی بہتری کے لیے لوگوں کی فلاہیوں بہتری کے لیے سیاست کے لیے ریاست کو اسٹیبل کرنے کے لیے ریاست کو مضبوط و مستقم کرنے کے لیے یہ ریاست کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں لیکن وزیر داخلہ وقت کے وزیر داخلہ ایک انتہائی ذمہ دار پوسٹ ہے اور وہ خود بھی ذمہ دار آدمی ہے اگر ان کو یہ کہنا پڑے کہ ریاست کے اندر ریاست ہے ہمیں ایکسیپٹبل نہیں ہے میں ریزائن کر دوں گا لیکن میں ایسا نہیں رہنے دوں گا یہ حالات کی سنگینی ہے یا حالات کی ستم دریفی ہے یہ حالات جو ہے وہ اچھائی کی طرف نہیں جا رہے اس کو تو خانہ جنگی میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ حالات خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں گے کوئی اس پہ اچھا ریزلٹ آپ کے پاس کسی کے حق میں نہیں ہوگا یہ بتا دوں میں اور کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مضبوط ہیں نوہ شریف کہتا ہے میں مضبوط ہوں طاقتور ہوں اور کوئی یہ سمجھتا ہے دوسری پارٹی سمجھتے کہ ہم مضبوط ہیں مستقم میں طاقتور ہیں دونوں طاقت اور کوئی جب لڑیں گی تو کمدور کون ہوگا ملک ریاست ریاست کمدور ہوگا میں تو وہ بات کر رہا ہوں میں شاکتیات کی انسی رحمیل سن نے کیا کہا فراج نے کہا یہ چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں مگر یہ چھوٹی باتیں ظاہر حلود ہیں یہ کمدوریاں ہیں اور جب کمدوریاں ریاست کا حصہ بنتی ہیں تو ریاست پتا ہے لیکن اسی چیز کو شاہ صاحب اور انگل سے اگر دیکھا جائے مثلا فوج کے عالی حکام عالی آفیصد وہ ملٹیپل ڈیوٹیز دیتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ ٹاسک ہوتے ہیں اگر ان کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی جائے ان کی آئیڈنٹیٹی ایکسپوز کر دی جائے اور پھر وقت کے ودرہ کھڑے ہو کر اس کے حوالے سے سوالات بھی کریں پھر تو نظام کو بھی خطرہ درپیش کریں میں اس پر تفسرہ نہیں کروں گا اچھا صاحب کی یہ میں نے چیز دیکھی نہیں ہے اگر یہ میں چیز دیکھوں تو ضرور اس پر تفسرہ کروں گا اگر میں نے سامنے آنکھوں سے سامنے یہ چیز نہیں گزری اور میں آپ کے اس بات کے بعد اس کو چیک پر کر لیتا ہوں میرا فرض بنتا ہے اس کو دیکھ لوں کیا ہے یہ فرمائیے جو قانون سازی کی گئی دو سو تین شک میں بھی ترمیم ریجیکٹ ہوئی لیکن اصل بات یہ تھی کہ میاں صاحب دوبارہ صدر بن گئے اب اس کو چیلنج کرنے کی بات ہو رہی ہے سپریم کورڈ میں جائے گا یا کسی اور کورڈ میں چیلنج ہوگا تو پارلیمنٹ نے تو فیصلہ دیا ہے وہ جنہوں نے اپوز کیا وہ بھی اس پروسس کا حصہ تھے جنہوں نے سپورٹ کیا اس امینڈمنٹ کو وہ بھی حصہ تھے پھر پارلیمنٹ کی خودمختاری بھی تو ان کوسٹن ہو جائے گی اگر یہ چیلنج ہوتی ہے اور اگر آلٹیمیٹلی ریجیکٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی تو چیلنج ہوئی ہے اس پر تین پارٹیوں نے چیلنج کیا ہم بھی چیلنج ہم نے کہا تھا ہم بھی اس پر نظر سارے نکلیں گے پھر ہمارا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے یہ بات کی ہے مگر تین پارٹیوں نے کی ہے ہم بھی اس کو سپورٹ ہی دیتے ہیں ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو چیلنج کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ معاملہ تو سپریم کورڈ میں ہے سپریم کورڈ کیا فیصلہ کرتی ہے میں پہلے ہی کہوں کہ پارلیمنٹ کے فیصلہ کو چیلنج کیا گیا ہے اس پر تفصہ کروں تو یہ چیز پھر باتل نہیں ہوگی مجھے بریک کہا جا رہا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے عدالتی عمل کی بات ہوئی ہے کچھ کیسز کا کمپیرزن بھی کیا جاتا ہے خوشید شاہ صاحب ہمارے روبرو موجود ہیں ان کی رائے لیں گے بریک کے بعد سٹے ویدا ساتھ بیلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں پیپلز پارٹی کے مرکز رہنماء اور قومی اسیملی میں لیڈر آف دی اپوزیشن سید خرشید شاہ صاحب عدالتی عمل کی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے آپ بار بار میں نے آپ کو سنا اور میں آپ کی ہر بات بڑی گوھر سے سنتا ہوں آپ فرماتے رہے کہ اس عدالتی عمل میں دونوں جائیں گے یقیناً آپ کا اشارہ میاں نواز شریف کی طرف ہوتا تھا جب فیصلہ نہیں آتا تھا اور عمران خان کی طرف ہوتا تھا اب عمران خان کا کیا بنیں گا دیکھیں جو عدالت میں بات ہے وہ بھی وہی ہے منی لارڈرنگ کی میاں خان کو بھی اسی پیٹرن پہ ہی خود کو فیس کرنا ہے کہ یہ پیسے کیسے آئے جو سننے میں آ رہا ہے کہ جو پیسے واپس کیے گئے وہ ٹرسٹ کے طرح واپس کیے گئے ٹرسٹ سے پیسے نکال کے واپس کیے گئے یہ ٹیل دکھانا پڑے گا اس میں مزید بات ہی نہیں ہے وہ بھی ٹیل نہیں دکھا سکے ہیں اور ان کو بھی ٹیل دکھانا ہے دکھا کتے ہیں تو ٹھیک ہے عدالت نے ایک افضرویشن دی کہ اس لیندین میں یعنی عمران خان کے لیندین میں کوئی بددیانتی نظر نہیں آئی تو بہتر فیصات ہوئی کر سکتے ہیں نہیں آئی تو وہ فیصات اسی صاحب سے کریں گے میں اس پر تفسرات کیوں کروں گے پھر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اسی کیس میں انہوں نے کہا کہ ان تمام درخواستوں کو پین ایمہ کیس کے ساتھ کلب کر کے سنا جانا چاہیے تھا تو یہ بی کورٹ کا مثلہ ہے سننا چاہیے وہ سننا ہے چیف جسٹس ابھی بھی اس قسم کی تری بینچ بنا دے جو پانا وکا ایس کے ساتھ اس کو الیبریٹ کر دے وہ پھر سننا چاہیے وہ تو جدیشی کے سرکر آیا سننا چاہیے اس Quite جدیشی کا کام ہے ابھی بھی سننا جا سکتا ہے تو ابھی بھی سنا جا سکتا ہے چیف جسٹس ابھی فیصلہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں وہ یہ فیصلہ کریں میں کیوں چاہوں یہ تو وہ اس نے خود کہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے میں پارٹی تو نہیں ہوں اور میری یادت بھی نہیں ہے کہ میں دوسروں کی طرح بیٹھ کے لیک پلنگ کرتا رہوں کہ جید سپریم کور کو یہ چاہیے اس کو پکڑو سیسر دانوں کو جب یہ کچھ چیزیں بولی جاتی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا چاہے وہ مرے لئے کچھ بھی بولیں مجھے برا بھی کہیں مگر میں کسی چیز کا فائدہ لے کے کسی کی ذات کے کسی کی ایکٹ پہ بیٹھ کے کہوں کہ یہ بھی کرنا چاہیے اس کو بھی جانا چاہیے مگر یہ میں کہتا تھا کہ جو آج کیونکہ میری بات کم سے کم تو ٹھیک نکر لئی ہے جب نواز شریف کی بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ عمران کے ساتھ بھی ایسا ہو سانتا ہے وہی آپ کے سامنے سوال رہا وہ آج چیز ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے مگر میں نہیں کہا تھا مگر اگر یوڈیشنی کو کرنا ہے تو کر دے میں پورا ہوتا ہوں کہ انٹرپسیونز کروں کہ عمران کو آپ اسی میں پکڑے اور صدا دے اور نال کرے کوئی بھی ساتھ سردان کس طریقے کا بھی ہو اس کا کیا بھی طریقہ ہو میں ذاتی طور پر ان پر کوئی حملہ یا کوئی کوشش نہیں ہوگی کہ وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو ہم بھی آپ کی میں چاہتا ہوں ہر ساتھ سردان ڈسکوالیفائی ہو الیکشن کے میدان میں جو پیپلز پارٹی کا پرانا سسٹم ہے پیپلز پارٹی جس سسٹم الٹی میٹلی یعنی عوام ڈسکوالیفائی کریں وہ طاقتور ڈسکوالیفیکشن ہوتی ہے باقی ساری آ جاتی ہے انکم انکم میں پھر میاں صاحب جو لاہور میں یوتھ کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا اس سے پہلے اسلامباد میں جنرل کانسل سے خطاب کیا میاں صاحب بھی تو یہی کہتے رہے میاں محمد نواریفی ہمارا ابھی کہتے ہیں میاں صاحب کو یہ بات ہم پہلے بھی سمجھاتے تھے کہ میاں صاحب پارلیمنٹ میں آجاؤ یہ اصل طاقتور چیز ہے یہاں سے آپ کو طاقت میں سیاست کو بڑی گہرائی سے دیکھتا ہوں بڑے صبر کے ساتھ جذبات ہی نہیں ہوتا میں کالم کنونش میں نہیں نکال سکتا اور میں یہی کہتا تھا میاں صاحب یہاں طاقت ہے تیری پاس یہاں آؤ ادھر سے بھاگو مت اور آج ان کو ضرورت پڑی کہاں آئے پارلیمنٹ میں آئے مجھے مدد کرو کانون ساکھ پارلیمنٹ میں آئے واپس صدر بنانے کے پارلیمنٹ میں اندر آئے پارلیمنٹ میں پہلے کیوں نہیں آ رہے تھے میاں صاحب آ کے بیٹھتے باتیں کرتے ملتے پارلیمنٹ کی عزت کرتے میاں صاحب نے خود پارلیمنٹ کی عزت نہیں کی ابھی کل پرسوں ختم ہو گیا یہ بل کا آج ان کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا وزیر ہی نہیں تھا پس کام نکالو پارلیمنٹ سے یہی چیزیں تباہ کرتے ہیں سیاستدار کو پولٹیکل پارٹی کو یہی چیزیں پیپلز پارٹی پاگل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ چاہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کے اندر رہ کے سیاست کرتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے پراچہ سیاست کرنا جمہوریت کو اسٹرنجن کرنا ہوتا ہے یہ پیورلی پیورلی اپنے پاکستان جو ملک کے عوام ہوتی اس کی نمائدہ ہوتی ہے آپ اس کی توہیں کرتے ہیں جب وہاں نہیں آتے وہ آپ کو بھیجتے ہیں جو میمبر نہیں آتا وہ عوام کی توہیں کرتے ہیں آپ عمران خان کی ہم بات کر رہے تھے کیسز کی بات ہو رہی تھی عمران خان کی بات میں اتنا تو بدن ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی پبلک آفیس ہولڈر نہیں رہا میرے ہاتھ میں قومی خزانے کی کنجی نہیں تھی مجھے اس کیس سے کیوں کلب کر کے دیکھا یہ بات نہیں ہے ملک میں دوسرے لوگ کرپشن کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں مسٹلکٹریشن کرتے ہیں پیسے چھپاتے ہیں کہ ان کے لئے سدا نہیں ہے وہ پبلک آفیس میں ہوتے ہیں پھر قانون صرف پبلک آفیس والے کے لئے ہے قانون تو سب کے لئے ہے جو بھی یہ قرائم کرے گا مجھے سمجھ میں تیوری نہیں آ رہی کہ میں پبلک آفیس میں نہیں رہا ہوں یہ میرے اوپر چلاغ بن گئی تھی بھئی جو غلط چوری کرتا ہے جو اسٹیٹ کے پیسوں کو مس ہنڈل کرتا ہے ٹکلیشن نہیں دیتا پراپر تو کیا وہ کہیں گے کہ میں پبلک آفیس نہیں رہا ہوں اس لئے مجھے کس نہیں بنتا یہ بات یہ آرگیومنٹ کبھی کمزور ہے کمزور آرگیومنٹ ہے مجھے بریک لینی ہے ناظرین شارٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اسی ملکی سیاست کے مختلف پہلوں ہوں اور جو نیب کیسز بن رہے ہیں اعتصاب عدالتوں میں کام ہو رہے ہیں اس پر بھی یقیناً شاہ صاحب کی اپینین لیں گے سٹے ویڈا ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور قومی اسیملی میں اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ صاحب شاہ صاحب اعتصاب عدالتوں میں کیسز آگئے میاں صاحب کے خلاف آگئے اسحاقڈار صاحب کے خلاف آگئے آپ کے پارٹی کے رہنما بھی اسی طرح کے کیسز میں گزرے مجھے یاد ہے سابق ودری آدم سید جسر عزا گلانی صاحب کے خلاف ایک کیس آیا انہوں نے صدا بھی پوری بھگتی اس کیس کی جتنی صدا بنتی تھی ہوئی لیکن وہ ایک مید آرڈٹ پیرا تھا وہ آرڈٹ پیرا پھر آپ کے پاس آیا ایز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمن نہیں میں پاس نہیں وہ سیٹل ہوا پیرا مجھے بلپاس میں سے پہلے آیا ہوا وہ سیٹل ہوا مجھے پتہ نہیں ہے اس چیز کا ہو گیا ہوا کیونکہ میں سے میرے پاس نہیں آیا ہماری اطلاعات کے مطابق وہ پیرا سیٹل ہوا اور سدا وہ پہلے بھگت چکے تھے ہم پھر اس نظام کے برے میں کیا سمجھے یہی مارشاللہ جب ہم پراہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ون من شو ہوتا ہے بس وہ راجہ رنجیت سکھ کی طرح یہ منجور ہے نامنجور اس کو جیل اس کو رہائی تو وہ اس قسم کا نظام ہو جاتا ہے جب اس قسم کے بات ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ملکی نظام کس طریقے سے نظر آئے گا کہ مارشاللہوں میں یہ نظام اس قسم کے ہوتے ہیں کہ کسی کو بغیر سنے اور شک کی بنائے دوں پر ڈال دو وہ تو خیر یہ تو چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں وہ انتقام ہوتا ہے میاں صاحب کا ٹرائل بھی تو اسی نظام میں ہوا ہے پھر یہ نظام تو نہیں یہ سیویل گورنمنٹ ہے ان کے اپنی حکومت تھی ان کے حکومت تھی وہ مارشاللہ دور تھا اور یہ سیویل دور ہے یہ جڑی شرک کے طرح یہ کچھ ہوا ہے وہ مارشاللہ کے طرح ہوا تھا تلے آگے بڑھتے ہیں نیب چیئرمین کی تائناتی ہے اور آئین کے مطابق آپ کی اور وزیر آدم شاید خاکان عباسی صاحب کے درمیان خاصی ملاقاتیں ہو چکی ہیں نام بھی آپ کی طرف سے اور ان کی طرف سے جو تجوید ہوئے وہ سامنے آ چکے ہیں کچھ کنسنسس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے نیچرلی ہونا چاہیے پہلے بھی ہوا تھا آپ بھی ہونا چاہیے کہ اچھا بندہ ہونا چاہیے ارماندار بندہ ہونا چاہیے سنسبل بندہ ہونا چاہیے سنسبل بندہ ہونا چاہیے نام بندہ ہونا چاہیے اور وہ جانتا ہو اس سسٹم کو ملک کے یہ بڑا امپورٹنٹ اپائنمنٹ ہے تب ہی یہ پارلیمنٹ کے اندر آیا ہے اور یہ اس پر بڑی ریسپونسبلیٹی ہے لوگ تو باتے باتے کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم سرکوں پہ آ جائیں گے کوئی کہتا ہے کیا کریں گے یہ بہتر یہ ہے کہ وہ سرکوں پہ آنے کے بجائے اگر وہ اس میں پارٹسپیٹ کرتے حصہ دیتے تو اچھا تھا نام دیتے ڈسکیشن دیتے میں ابھی بھی سب سے کہتا ہوں کہ اگر کسی ایک پاس بہت اچھا نام ہے ہمیں دے دے کم سے ہم ڈسکس تو کر لے پیٹی آئی تو کہتی ہے ہمیں مشاورت کا حصہ نہیں بنایا گیا آپ کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کیا گیا میں ماشاءاللہ اگر آپ کو کہا ہے تو پھر آپ کی نہیں چینل پہ کہا ہوں کھل کے بات کی تو بڑے افسوس کی بات ہے شاہ محمود میرے دوست ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے اگر وہ جی بات کرتا ہے میں نام دیتا ہوں آپ ان سے جا کے بات کر لیں امپورٹن نام ہے انگر شاہ محمود تھے نہیں خود تو میں نہیں چاہتا تھا کہ جب شروع ہو پھر میں اس وقت نام دوں پھر وہ کہیں کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں جب دیگ تیار کر کے اور پھر دکھر دعوت پہ آ جاؤ تو میں نے آج سے پندرہ بیس دن پہلے میں نے شن مزاری کے پاس گیا میں نے کہا دیکھیں اب یہ ہو رہا ہے اور آپ مجھے نام دے دیں تو میں دوسری اپنے پورا آپ کوزشن کی جماعتوں سے یہ نام دے رہا ہوں اور ہمیں مل بیٹھ کے ایک نام تین نام بیٹھنا ہے دے دیں اور پھر ہم میں اسٹرنگن کے ساتھ طاقت کے ساتھ آپ لوگوں کی پھر اندر جاؤ اور بات کروں کہا پھرکل ٹھیک ہے تینکیو وزی مچ بڑی مہربان ہے پھر میں نے سوچا کہ شاید کوئی نہ مانے مانے پھر میں نے ڈاکٹر الوی سے بات کی ڈاکٹر ایرے فلوی صاحب میں نے شن مزاری سے بھی کہا ہے یہ ہو رہا ہے تو ابھی آپ مجھے کوئی نام دے دیں میٹنگ کر کے آپ پوچھ کے بعد کہا پھرکل ٹھیک ہے بکل دیتے پھر میں نے کہا نہیں پھر تیسرے سے بات کر لو پھر میں نے شفقت محمود سے بات کی شفقت میں نے کہا بلکل تھے انکر شاہ صاحب آپ نے کہہ دیا شن مزاری نے نے مجھ سے بات کی ہے ہم آپ کو نام دے دیں پھر میں نے امکیو کے تین مدل سے بات کی امکیو کو بھی آپ نے اپروچ کیا اپروچ کیا اور میں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ یہ نام دے دیں یہ ہو رہا ہے آئے ہم مل کے بیٹھے میں نے فاروق ستار سے بھی بات کی مگر وہ دیر سے آیا مگر اس سے میں بات پھر بھی ڈاکٹر فاروق ستار جو سربراہ ہے آدری صاحب ہے ان سے بات کی سلاہ الدین سے بات کی میں نے کہا یہ نام چاہیے ان لوگوں نے پھر نہیں دیا ہاں آج کل جیسی نام آئے ہاں جامحہ سلامی سے میں نے بات کی شیرپاک صاحب سے بات کی جو جو ان لوگوں نے نام دیا وہ میں نے ڈسکیشن میں لے آیا ہوں آپ کو نام دے دیا نا میں نے میں نے چودری پرزلائش صاحب سے بات کی میں نے شیرپاک صاحب سے میں نے این پی سے بات کی میں نے کہا مجھے نام دے سب کو سب سے بات کی ہے میں نے کوئی نام دے اب یہ میں نے تین نام ان کے بتا دیئے آپ خود دیکھیں جب آدمی اتنے بڑی کرسی پہ بیٹھ جا اور کہا ہے کہ ہمیں اعتباد بھی نہیں لیا گیا تو پھر تو ان پہ اعتبار کرنا تو بہت زیادتی ہوگی آپ کو تب میں نے نام دیئے وہ اگر تین نام آپ کو نہ کر دے کہ نہیں ہم سے خرچی شاہر نہیں بات کی ہے تو پھر بات ختم پھر تو میں کہوں گا اس شاسہ سے تو اللہ حافظ کر دو کہ لوگ اتنا بڑا جھوٹ بھی بولتے ہیں اور شاہ بحمود کو اس چیز کا علمہ کے میں نے بات کی ہے ایسی بات نہیں ہے آپ نے ایمکیم سے بھی بات کی آپ نے پی ٹی آئی کے تین لیڈرز آپ بتا رہے ہیں ایمکیم کے تین لیڈرز بتا رہے ہیں اس کے باوجود ان کو گلا ہے اور اب وہ اکٹھے ہو کر لیڈر آف تھی اپوزیشن کو تبدیل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو ان کا اپنے اپنے ضرف ہوتا ہے میں نے تو کیا نہیں کیا آپ جانتے ہیں آپ بیٹھے تھے میں نے تو اپوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے جگ جا کرنے کے لیے حکومت سے کتنا ٹکراؤ لیا ان کو لے کے آیا ان کی تنہائیں ان کے پرس پھر باہر کروایا ان کے لیے جنگ لڑی حکومت کے کچھ لوگوں نے سازش کے تحت ان کو باہر نکالنے کے پھر کوشش کی جائے ہم اڑ گئے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے میں کھڑا رہا اور وقتاً وقتاً جب شاہ محمود کا ذاتہ کہ شاہ جی آپ بات نہ کریں ہمیں موقع دیں میں ان کو دتا رہا ابھی ریسینٹ میں برجیٹ میں میری تقریر تھی اپنے تقریر تھی میری تو دوسروں کو نہیں دیا شاہ محمود کو نہیں دے رہتے فاروق ستار کو موقع نہیں دے رہتے کہ ہم لائیو نہیں دیں گے میں نے بیک آرڈ کے ورنہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے میری چار گھنٹے پانچ گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے ایک ایک چیز کو میں آپ پرشن کرتا ہوں سرجری کرتا ہوں تو آپ نے ان پارٹیز کے لیے ان لوگوں کے لیے اپنی تقریر بھی قربان کر دی یہ ریکارڈ کی بات ہے اور یہ گلہ پھر آپ کا بنہا ہے اور اس کے ساتھ میں ان کو لے کے چلا ہوں آج تک لے کے چلا ہوں ان کے ایک ایک ایشو پہ چلا ہوں صاحب شیخ رشید کا ایک مسئلہ آیا کوئی نہیں بولا جن کے ساتھ شیخ صاحب بیٹھے ہیں ان کے لیے مجھے عزت ہے جب یہ امریکہ گئے تھے کرنڈا گئے تھے ان کو اتارا گیا تھا تو میں واحد آدمی تھا جو کھڑا ہویا اور جو آج ہے ان میں سے کوئی ایک نہیں بولا ان کے لیے مجھے ایم کیوں نے ایک محمود الحسن جزوی صاحب کا نام دیا ہے پی ٹی آئی اسپیشلی ڈی جی آئی بی کے حوالے سے خاصی کنسنڈ ہے وہ بار بار ان کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ لنڈن وہ گئے تھے اسی کام کے لیے اب حکومت نے جو نام دیا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ بھی ان کا نام بھی شامل ہے تو کیا آپ اس نام کو ویٹیج دیں گے یا اپوزیشن کے کنسنڈ کو ویٹیج دیں گے دیکھیں محسنے یہ ان کا حق ہے کس کا نام دے حکومت کا تین نام ان کو دینے میرا حق ہے میں تین نام دوں اور تین نام میں میں نے جماعہ اسلامی سے لیا ہے شہر پاؤ ہے ہمیں لیجن نام میں نے ان سے نام لیے میں نے نیب چیئرمین کی نام ددگی پہ اپوزیشن اب ڈیوائیڈ ہے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اپوزیشن ڈیوائیڈ نہیں ہے اپوزیشن کو تو امکیوم نے بھی دے دیا پی ٹی آئی نے پوری پوری کوشش کی ہے کافی مرتبہ کہ اپوزیشن ڈیوائیڈ رہے اور اس کا فائدہ کس کو اپنا چاہا گومت کو مجھے شاہ محمون میرا بھائی ہے یہ حتیتہ کہ شاہ صاحب بہت سمپل ہے اگر ڈیوائیڈ اپوزیشن جو ہے یہ مضبوط کرے گی حکومت کو ہمیں آگے مل کے چلنا ہے یہ ہم خان کو بھی کہتے ہیں کہ خان پیپلز پارٹی اور ہم اگر جب تک آپ اس پر نہیں ملیں گے تب تک ہم حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نیب چیئرمین پہ پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے اب نگران حکومت بننی ہے آئینی یہی طریقہ کار ہے کہ آپ کی یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہوس یعنی پرائیم نسٹر کی مشاورت ہوگی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی گئی عمران خان کہہ رہے ہیں تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے ایک آئینی عمل جس میں پیپلز پارٹی آپ کے ذریعے شامل ہے اس کے خلاف اگر عمران خان سڑکوں پہ آتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کی پولیسی دیکھیں ماس مطلب ہے کہ اگر کوئی آئین کو نہیں مانتا جس ادارے میں ہم اوتھ لے کے آتے ہیں کھر آتے تو نہیں ہیں آتے تو نہیں ہیں ہم منس نگلو کبھی آگئے قدر تب نہیں ہے قدر تب ہوتی ہے جب آئے اور اس آئین کی بہالی کے لیے کوڑے کھائیں جیلے کھاٹیں بھاسیاں لیں گولیاں کھائیں سڑکوں سے کھینچے جائیں تب احساس ہوتا ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے آئین کیا ہوتا ہے اور آئین کیا ہوتا ہے آئین کا نہ ہونا کیا قطعناک ہے یہ احساس نہیں ہے اب اس سلوگن سے سیاسی جماعتیں بنتی ہیں جتنے جلدی بنتی ہیں اتنی بیٹھ جاتی ہیں یہ سیاثر ہوتی ہے سیاست میں بہت بڑی یہ ملک جس دنیا میں دیموکرسی آئی ہے دیموکرسی چلی ہے یہ بڑے بڑی سیکریفائر کیا ہے لوگوں نے ایم کیم نے آپ کو نام دے دیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ ایم کیم نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی آپ کی حیثیت کو آپ تسلیم کر لیا اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائے گی ان کا شکریہ مجھ پہ اعتماد کیا مجھے نام دیا نہیں کیا اب وہ آپ پہ اس کا مطلب ٹرسٹ سمجھ یہ تو آپ عمل سے سمجھا جاتا ہے نا عمل سے سمجھا ان لوگوں نے اعتبار کیا نا ایم کی مجھے دیا یہی تو میں آپ کے سامنے اس کا شکریہ بہت شکریہ سید خرشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسیمبلی آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی ناظرین آج روبرو پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ ایک انتہائی سیزنڈ پولیٹیشن سے ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں اسپیشلی جو خطرات رہ جاتے ہیں اور جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کوئی حسلہ افضاد نہیں ہیں تصادم کی طرف چیزیں جیسے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں ہمارے روبرو سید خرشید شاہ صاحب تھے اور انہوں نے خوب اس بات کی طرف اشارے بھی کیے اور کھل کے بھی بات کی اپنے میزمان شوقت پراچہ کو اجاز دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی